اجب کرپشن کی غزب کہانیاں آپ کے سامنے رکھنی ہیں گو کہ کہانیاں بتانے کے لیے وقت بڑا کم ہے لیکن براہ کوئکلی بتانے کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ روز نیب راولپنڈی نے ڈی ایم سی کورنگی کے گھر پر چھاپا مارا اور پتا چلا کہ زیر زمین بہت سارے سونے کے برسکٹس، تلائی زیورات اور نہ صرف ڈالرز بلکہ درہم اور دینار بھی ان کے گھر کی زمین کے نیچے سے ملے ہیں اب یہ کاروائی دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طرف راسپرنسی انٹرنیشنل کے رپورٹ آ رہی ہے دوسری طرف سرکاری افسران کے سرکاری اہلکاروں کے گھروں کے نیچے زیر زمین زمین بوس سونہ برامت ہو رہا ہے سونے کی کانے نکل رہی ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعات نہیں ہے لیاقت خائم خانی جو سابق ڈی جی پارکس ہیں ان کے گھر سے بھی یہی ہوا تھا اور پھر آپ کو ایک بلوچستان کا واقعہ یاد ہوگا جہاں پر سیکیٹری فنانس کے گھر کے اندر سے یا تو ستر ملین ملے ہیں ان کے گھر سے سات سو تیس ملین برامت ہوئے تھے اور سات سو تیس ملین کو گننے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں نوٹ گننے والی مشینیں منگوائی گئی تھی مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ رازدہ ہوں تو رازدہ سے کہوں قوم کا حال کس زباں سے کہوں زیادہ حق سے ہٹ گئی ملت ہی کبھی ایک بٹ گئی ملت کوئی منزل کوئی مقام نہیں جیسے اس کا کوئی امام نہیں اور کون سمجھائے غم کے ماروں کو چاندی کھا گیا ستاروں